لوجیکل فیکس کی آج کے اس دلچسپ ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو اگر آپ کرکٹ کے بارے میں ذرا سا بھی شوک رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے شویب اختر کا نام تو سنا ہی ہوگا راول بینڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شویب اختر اپنے دور کے ایک ایسے فاسٹ بالور تھے جن کا سامنا کرنے سے بڑے بڑے نامی گرامی بیٹسمن بھی کام چاہتے تھے کیونکہ یہ نہ صرف تیز رفتار کے مالک تھے بلکہ یہ کرکٹ کی دنیا میں اپنے خطرناک باولنگ سٹائل کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے اور اسی وجہ سے کچھ لوگ آج بھی انہیں دا ڈاؤن آف کرکٹ اور گینگسٹر وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم شویب اختر کے چند خطرناک بانسر آپ کو دکھائیں گے جن کو فیس کرنے والے بیٹسمن کا کیا حال ہوا وہ آپ اس ویڈیو میں خود ہی دیکھ لیجئے گا لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرید چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہار نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے نمبر فور دوستو کرکٹ کی دنیا میں ویسٹن ڈیز کے برین لارا کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں ان کا بھاری بلہ اچھے اچھے بالرز کے چھکے چھڑوا دیتا تھا لیکن دوستو یہ ستمبر 2004 کا ایک خوشوار دن تھا جو کہ برین لارا کے لیے تاریخ ترین دن ثابت ہوا کہ جب ان کا سامنا شہیب اختر یعنی راولپنڈی ایکسپریس سے ہوا اس دن جب برین لارا ایک ونڈے میچ میں بیٹنگ کرنے کے لیے کریس پر موجود تھے تو شہیب اختر نے ان کے پاس جا کر یہ ڈائلگ بولا اور اگلے ہی لمحے شہیب اختر کی بجلی کیسی تیز بالنگ سے ویسٹ انڈیز کے بیٹسمن پریشان ہونا شروع ہو گئے اور یہ پریشانی آفت میں اس وقت بدل گئی جب شہیب اختر کی ایک سو ارتالیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے پھینکی گئی بال برین لارا کے لیے سنگین ثابت ہوئی دوستو یہ مزائل کی طرح آتی ہوئی بال لارا کی گردن پر جار لگی اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے دوستو یہ وہی لارا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں بال فوٹبال کے سائز کی نظر آتی ہے اس حادثے کے بعد انہیں مجبوراً میچ سے باہر ہونا پڑا اور یہی نہیں بلکہ وہ تقریباً ایک سال تک دوبارہ کبھی بھی کرکٹ کے میدان میں نظر نہیں آئے نمبر تھری دوستو یہ ہیں ساؤتھ افریقہ کے ایک عظیم کرکٹ بیٹسمن ان کا نام گیری کرسٹن ہے یہ بھی اپنے کیری کے اروج پر راولپنڈی ایکسپریس کے گذب کا نشانہ بنے یہ واقعہ ہے اکتوبر دوہزار تین کا جب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا گیری تقریباً پچاس رنز پر کریس پر موجود تھے جبکہ دوسری طرف شویب اختر ایک سو پچاس مائلز پر آور کی سپیڈ کے ساتھ باولنگ کروا رہے تھے اسی دوران شویب اختر کی ایک گیند ایک سو پچاس مائلز پر آور کی سپیڈ سے آ کر گیری کی ہیلمٹ پر جا لگی اور وہ زمین پر لیٹ گئے دوستو اس بال کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ گیری کی ہیلمٹ کی گریل ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کے چہرے کی سائٹ کی ہڈی فرکچر ہو گئی اور بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی ان کے چہرے پر ایک بڑا سا کٹ بھی نمودار ہوا جس کی وجہ سے وہ کافی عصر تک دوبارہ کرکٹ نہ کھیل سکے نمبر ٹو دوستو انڈیا ہمیشہ سہی پاکستان کا روایتی حریف رہا ہے اور اسی وجہ سے پاک انڈیا میچس میں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائکین کا جوشو خروش بھی دیکھنے والا ہوتا ہے دوستو سچن کے خلاف باولنگ کرتے ہوئے شایب اختر یعنی راولپنڈی ایکسپریس کا جوش مزید بڑھ جاتا تھا جس کا وہ اکثر اظہار بھی کیا کرتے تھے اور سچن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ شایب کی طرف دیکھ کر ان کی ٹانگیں کامتی تھیں ہمیشہ سے ہی شایب اور سچن کا ایک دلچسپ کھیل دیکھنے کو ملتا تھا اگر آپ بھی کرکٹ کے دیوانے ہیں تو آپ بھی راولپنڈی ایکسپریس کے اس بانسر کو کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے جس میں ایک ٹیسٹ میچ کے دوران شایب کے ایک برکرفتار بانسر سے سچن کا سارا وجود ہلکہ رہ گیا جو کہ دوستو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یقینین سچن آج بھی اس باول کو بھول نہیں پائیں ہوں گے اس بانسر سے سچن کو کوئی خاص چوٹ تو نہیں آئی تھی لیکن ان کی انا کو لازمی چوٹ پہنچی ہوگی نمبر ون دوستو اگر درجہ بندی کی بات کی جائے تو گنگولی ایک ایسے بلے باس تھے جو کہ راولپنڈی ایکسپریس سے کچھ زیادہ ہی خوف زیادہ تھے یہ اکثر شعب کی گیندوں کو کھیلے میں دکت محسوس کرتے تھے اور یہ اکثر ان کی گیندوں کو روکنے یا پھر چھوڑنے پر ہی اتفاع کرتے تھے دوستو خاص طور پر ذرا اس بال کو دیکھئی جو نہائید بجلی کسی تیزی سے گنگولی کے پیٹ پر جا لگی جس کی وجہ سے وہ زمین پر لیٹ گئے اور انچی آواز میں کرہنے لگے جس کے بعد انہیں فوری طور پر فرسٹ ایٹ دینا پڑی دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ